اسلام علیکم میں ہوں محمد عصیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عصیم بارد افیشیل تو کیسے ہیں دوستو امید ہے ٹھیک ہوں گے یہ میں نیو تیتر لے آیا ہوں اپنے استاد سے تو میں آپ کو جوہنے اس کا شوق کرواتا ہوں یہ دیکھیں یہ تیتر کی نفاصت دیکھیں کلر دیکھیں بہت ہی پیارا کلر ہے اس کا نیو لے کے آیا ہوں یہ بسیکلی جوہنے شہر میں ہی پڑا تھا مٹی تو اگرہ تو اسے یہاں بھی ملے گی اور وہاں بھی بھی ملتی ہوگی میں نے کہا سوچا آپ کو ریویو کروا دوں اس کا یہ استاد مہترام نے مجھے گفٹ دیا ہے کیج یہ مادی ہے یہ میرے پاس پہلے کی تھی پس میں آیا ہے نا زرہ وہ ادھا 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 اڑے گا دیکھے گا ماحول وغیرہ یہ دیکھیں جی یہ ہے بہت ہی نیاب پرندہ ہے دو بار لڑا ہوا ہے ایک بار جیتا ہوا ہے اور دوسری بار جانے یہ برابر ہوا تھا بلوانہ کی کوشش کرتے ہیں مادہ تو بول رہی ہے ہلکی ہلکی ماشاءاللہ جی بول رہا ہے اور خوشی محشوس کر رہا ہے یہ شہر سے جو ہے نا یہاں جنگل کی طرف لے آیا ہوں کیونکہ میری ڈیوٹی سمجھ لیں صبح میں اور شام میں یہاں آتا ہوں اور دیکھیں جی یہ کی طرح سے مٹی کی خدائی کرتا ہے یہ کوشش کرتا ہے اس کی یہ خوبی ہے کہ یہ جو ہے نا سخت مٹی تلاش کر کے اس میں جو ہے نا خدائی کرنا شروع کر دیتا ہے یہ دیکھیں اور ماشاءاللہ جی بڑا نیاب پرندہ ہے انشاءاللہ جب اس کی ہار جیت ہوگی وہ بھی آپ کو شوق کرواؤں گا اور جناب آپ نے میرے تیتر کا ریویو کر لیا آپ نے دیکھ لیا شوق کر لیا تو آج میں آپ کو بتاؤں گا نزلہ زکام جو ہوتا ہے نا یہ سٹارٹ کی طرح سے ہوتا ہے اور اس کو شروع سے ہی کیسے سنبھالا جاتا ہے تو ایسا ہے پیارے بھائی کہ تیتر جو ہے نا ہلکی ہلکی چھینکیں مارتا ہے یا تو زکام یک دم سے شروع ہوتا ہے آنکھوں سے پانی ناک سے لوا مو باندھ سانس جو ہے نا کھینچ کھینچ کے لینا یہ تو انڈ ہو چکا ہوتا ہے اس میں تیتر کو بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور جو شروعات ہے نا اس کی یہی ہے خوراک میں کمی نہیں کرتا کچھ بھی نہیں کرتا یا تو خوراک کھاتے ہوئے وہ جو ہے نا چھینکیں مارے گا ایک دو چھینکیں مارے گا یا جو ہے نا ویسے کھڑا کھڑا چھینکیں مارے گا تو اس کا علاج یہی ہے کہ ایک ٹیبلٹ ملتی ہے سٹرازین میں ریجیکس وہ لے لیں آدھی ٹیبلٹ جو ہے نا رات کو آپ نے اس کو دے دینی ہے آٹا گوند کے چھوٹی سی گولی بنا کے اگر خود کھا جائے تو بہتر ہے اگر نہیں کھاتا خود تو آپ نے جو ہے نا اسے پکڑ کے کھلا دینا ہے یہ ہے اس کا علاج اور ہاں اگر تھوڑا بہت بخار ہے ساتھ میں کیونکہ یہ ہے تشخیص تو آپ ہی کر رہے ہوں گے اگر ہلکا پھلکا ٹمپریچر ہے تو پینا ڈال ٹیبلٹ ایکسٹرا مل جائے یا پلین مل جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کا چوتھا حصہ جو ہے نا وہ آپ کو تیتر کو کھلانا ہے یہ بھی آپ نے اسی ٹائم کھلانا ہے جس ٹائم آپ ریجیکس دے رہے ہوں گے آدھی ٹیبلٹ اور یہ بھی آپ اسی کے ساتھ کھلائیں گے تو انشاءاللہ صبح تک آپ کا تیتر کلیر ہوگا کیونکہ بیماری جب شروع ہو رہی ہوتی ہے اگر اسی ٹائم جو ہے نا اس کو کور کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے اگر اس کے بعد آپ کو پتا چلے اور بیماری جو ہے نا اپنے طول پہ پہنچ چکی ہو تو اس وقت جو ہے نا اس کو کور کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر چانسز ہوتے ہیں بچنے کے اس کے بھی ہے علاج وہ بھی آپ کو بتاؤں گا تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں تاکہ دوسرے دوستوں کا بھی فیدہ ہو تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ شیئر کرتے ہیں تو کسی دوسرے دوست کا بھی فیدہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بھی جس نے بھی شوق رکھا ہوگا تو یہ اس کے لئے بڑی فیدہ مند چیز ہے اور یہ سادہ سن اس کا ہے یہ آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے اور باقی تیتروں وغیرہ کا پانی جو ہے نا دکنیوں کا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا جس سے یہ ان کو صافہ وغیرہ دیتے ہیں اور وہ لازمی ہوتا ہے گرمیوں میں سردیوں میں وہ اس کے لئے لازمی ہوتا ہے اور مٹی جو ہے نا کھولی جس طرح سے یہ کھیل رہا ہے اگر آپ کے پاس جگہ ہے تو وہ جو ہے نا آپ نے ان کو لازمی دینی ہے مٹی جس طرح سے میں لے کے آتا ہوں بہر لے کے آتا ہوں بھمانے کے لئے فیرانے کے لئے اگر یہ possible نہیں ہے تو وہ بھی آپ کو طریقہ بتاؤں گا جن کے گھروں میں پکے فرش لگے ہوئے ہیں جالیوں میں تیتر بند ہیں تو کوشش کریں اس کیج میں رکھا کریں ان کو تو یہ سب سے زیادہ beneficial ہیں ان کے لئے اور انہی کے لئے بنائے گئے ہیں تو یہ جو ہے نا ان کے لئے سب سے زیادہ best ہیں اوکے جی فیرانے اللہ